موسیقی شمال مشرقی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع موسیقی دریائے چناب کے کیسمنٹ ایریاز میں تیز بارشیں آج سے دس جولائی تک انتہائی اونچے درجے کے سلاب کی پیش گوئی سلابی ریولا چار لاکھ کیوسک تک پہنچ سکتا ہے دریائے سترج میں پانی کے بہاو میں اضافہ سطح دو گھنا بڑھ کر دس فٹ تک پہنچ گئی بہاو چار سو کیوسک ریکارڈ سلاب کے حوالے سے بارنی جواری انتظامیہ الڈ قومی کرکٹ ٹیم والک اپ میں شرکت کرے گی یا نہیں وزیراعظم نے فیصلے کے لیے ہائی پروفائل کمیٹی قائم کر دی وزیرا خارجہ بلاول پھٹو سربراہ مقرر ممبران میں وفاقی وزراء ڈانا سناللہ آسم نزید تارر احسان مزاری مریم اورنگزیب شامل آنمی کب پانچ اکتوبر سے بھارت میں شروع ہوگا پاک پھارت ٹاکرا پندر اکتوبر کو احمد آباد میں شیڈیو وزیراعظم شہباز شریف نے لینڈ انفرمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا اجرا کر دیا افتتاحی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر بھی شریف جدید ذرات کے فروغ کے لیے حکومت پاکستان اور پاک فوج مل کر کام کریں گے ذرائی در آمدات میں کمی بر آمدات میں اضافہ اور بھڑتی ہوئی وضائے اجناس کی دوریات پوری کی جائیں گی پور سیکیورٹی یقینی بنای جائے گی فستوں کے سیٹلائٹ سے ہما وقت نگرانی پانی، خاد اور سپریس سے متعالی کسانوں کی رہنمائی ممکن بنای جائے گی کاشکاروں کو منڈیو تک براہ راست و رسائی بھی ملے گی ذرات کو جدید بنانے میں چین متحدہ عرب امارات اور سودی عرب کے ساتھ شراکت داری کی جائے گی افتتاہی تقریب میں وفاقی مزرع اور دیگر آلہ حکام کی شرکت آئی ایم ایف کے بڑے سیاسی جماعتوں سے رابطے مانیٹری فنڈ کے حکام کی پیپلز پارٹی کے رہنمائوں سے ملاقات وفاقی وزیر نبید کمر اور چیرمن سینٹ کمیٹی فیننس سلیمانوی والا شریف پیپی رہنمائوں کی مکمل تعاون کی یقین دہانی آئی ایم ایف وفت کی پی ٹی آئی رہنمائوں سے بھی ملاقات رابطوں کا مقصد پالیسیز میں تسلسل کے لیے تعاون حاصل کرنا ہے آئندہ حکومت کو ابھی سے پالیسیز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے کرز پروگرام کی منظوری آئندہ چند دنوں میں ایگزیکٹیب بورڈ اجلاس میں ہوگی نمائندہ آئی ایم ایف پاکستان ایسٹر پیریز شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کا نو بائی واقعات سے لا تعلقی کا اظہار ہمیشہ داروں کا احترام کیا قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں نو بائی کو ہونے والے واقعات قابل مضمت ہیں شاہ محمود قریشی کا بیان کے لمبن اسکری ٹاور جلانے سے کوئی تعلق نہیں دو مائی واقعات کی کئی بار مضمت کی لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ماضی بے داغ ہے دو مائی کی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں اسد عمر کی جے آئی ٹی کو دیے گئے بیان کے منترجات بھی سامنے آ گئے تو شاہ خانہ فوجداری کاربائی کیس الیکشن کمرشن کے وکیل امجد پرویس چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوھر عدالت میں پیش وکیل الیکشن کمرشن کا 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمرشن کے جانب سے جاری فیصلے کا حوالہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایک ہفتے میں فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے امجد پرویس کے دلائے اونے تین ارب روپے ریوینیو کمانے والے شہر میں پندرہ گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی سبائی حکومت کا کوئی اتا پتہ نہیں ہمیں ایک اب تک سندھ حکومت کے پاس گر بھی رکھیں گے ریاست ہمارا فیصلہ کرے بدیاتی الیکشن کے نتیجے میں جالی میئر بنا اس سے کوئی تبقہ نہیں ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی میڈیا ٹاگ